وقت کی قربانی دے رہا ہوں اور بھی شیخ مہراج ربانی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ہی ہمیشہ جب سے وجود میں آئی ہے تب سے دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے اور ابھی ہمارے شیخ ازگر صاحب کرناٹک وغیرہ گئے اور باقاعدہ فریس کانفرنس اس میں موضوع پر کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقے کے لیے رحمت بن کر آئے تھے یہاں تک کہ آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا جمادات کے لیے بھی رحمت نباتات کے لیے بھی رحمت عیسائیوں کے لیے بھی رحمت یہودیوں کے لیے بھی رحمت مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب جنگ خیبر کے موقع پر جب وہ خیبر فتح کر لیا گیا تو ایک یہودی کا ایک عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں نے بہت سا مال ہم لوگوں کا لوٹ لیا ہے غنیمت کے طور پر مجھے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھیوں نے تورات کے کچھ نسخے بھی لوڑ لیے ہیں تورات کے کچھ نسخے بھی لے لیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اختہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے تورات کے سارے کے سارے نسخے واپس کر دیے جائیں یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غیر مسلمین کے ساتھ جیزا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حبشا سے عیسائیوں کا ایک وقت تشریف لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا اور آپ نے ان کی خود مہمان نوازی کی ہے آگے بڑھ کر ان کو کھانا کھلایا ہے اور فرمایا کہ یہ وہی حبشا کے عیسائی لوگ ہیں جب مہاجرین حجرت کر کے جا رہے تھے اور مکہ سے جب حبشا کی طرف گئے تو انہی لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کی حبادت کی ہے اور ان کو جگہ دی تھی آپ نے مسجد کے اندر ان کو ٹھہرایا اور ایک موقع پر جب عیسائیوں کا ایک پرتی لی تھی منڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرص سے تشریف لاتا ہے تو آپ نے ان کو مسجد نبی کے اندر ٹھہرایا اور نہ صرف ٹھڑایا بلکہ ان کو عبادت کرنے کا ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا ان کو حق بھی دیا اور پورا کا پورا موقع دیا یہ ہے اسلام کی رحمت غیر مسلمین کے ساتھ یہ اسلام کی رحمت شاید وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہو کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت سعید یہ اعلان کر رہے تھے اليوم یوم المرحمہ آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن تو ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں آج کے دن تو ہم تمام لوگوں سے بدلہ لیں گے جن کی جنہوں نے ہمیں مجبور کیا ہمارے ساتھیوں کو مجبور کیا اور ہمیں مکہ چھونے پر ہم کو مجبور کیا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے کہ حضرت سعید یہ کہہ رہے ہیں اليوم یوم المرحمہ آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے آج کا دن تو ٹگلے ٹگلے کر دینے کا دن ہے آپ نے برمایا لوگوں حضرت سعید کی باتوں میں متانا حضرت سعید نہیں سمجھ رہے ہیں آج کا دن خوریزی کا دن نہیں ہے آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے آج کا دن تو محاف کرنے کا اور فو در گزری کا دن ہے آپ نے سب کو معاف دیا یہاں تک اعلان کر دیا کہ لا تصریف علیکم اليوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا انتم الطرقہ تم سب کی سب آزاد ہو جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ ہے اسلام کا نظام رحمت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو آپ یہودیوں کے لئے بھی عیسائیوں کے لئے بھی اور تمام غیر مسلمین کے لئے رحمت بن کر آئے وہ موقع بھی آپ کو وعد بھی یاد ہوگی میرے ساتھ ہی ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آپ کا مہمان منتا ہے اور آپ اس کو ایک بغری کا دودھ لانے کا حکم دیتے ہیں وہ پی جاتا ہے آپ نے اس سے کہا ابھی بھوک مٹی کہنے لگا بھی نہیں آپ نے کہا اور دودھ پیوگے اس نے کہا آپ نے ایک اور بغری کا دودھ مگایا وہ بھی پی گیا مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حق کا شریب سیاہ ایسا باشیہ وہ سات بغریوں کا دودھ بھی گیا سات بغریوں کا یہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رحمت بن کر آئے لہذا دائش جیسی تنظیمیں جو اسلام کے نام پر آتنگواب کا ایک ہوا کھلا کیا ہوا ہے یہ کونسا اسلام ہے میرے بھائیوں کی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ دی جائے اور کہاں جائے کہ آیتِ الکرسی سناو آیتِ الکرسی سناو اور بچارہ بندوق رکھی ہوئی ہے اس کی کمپٹی پر وہ پریشان ہے آیتِ الکرسی کیسے سنائیں گے بندوق تیتھ رہا ہے یا آیتِ الکرسی سنائے گا تھوڑا دیر لگی اس کو اور شوٹ کر دیا اور تو مار دیا یہ کونسا اسلام پیش کر رہے دائش یہ کونسا اسلام پیش کر رہی آئی ایس آئی ایس آئی میرے بھائیوں یہ کونسا اسلام ہے کہ سورہ اخلاص سناؤ قلبہ سناؤ اور اس کی کپٹی پر مندوب رہتی گئی ہے اس طریقے کا اسلام اسلام اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے ان تمام چیزوں کا فائضہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا جس نے کسی ایک انسان کو قدل کر دیا جس نے کسی ایک شخص کو قدل کر دیا وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے میڈیا والو اس بات کو آپ لکھئے اور زور شور کے ساتھ لکھئے یہ صرف مذہب اسلام ہے یہ صرف قرآن کی تعلیم ہے یہ صرف اسلام کہتا ہے اور نفسا کا جملہ رفض استعمال کیا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم سکھ ہو یا عیسائی وہ کسی بھی مذہب کا سے تعلق رہتا ہو اگر کسی نے کسی ایک نفس کو کسی ایک انسان کو قدل کر دیا تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے قرآن کہتا ہے قدل الناس جمعہ وہ پورے وشو کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ایک انسان کے قدل کو پوری انسانیت کا قاتل قرآن دیا ہمارے پنڈے چیز تھا بیٹھے ہوئے ان کی کتاب جو آتی ہے شریمت بھاک مطمان پرار اس سن بارہ کیا دھائیت دو میں بھی محمد دور رسول اللہ کو جگت پتی کہا گیا ہے اشوما شکما روحا دے او دت تے جگت پتی آسینا ستابت منہ مشدش وریا گلنگیتا وہ گھوڑا دیا جائے گا اس کو شکما روحا وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتان سے چلے گا دے او دت ہے وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے اشور کی اور سے اللہ کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا اور کس کو ملے گا جگت پتی جو پورے وشو کا رکھت ہوگا پورے وشو کا نائک ہوگا جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا جگت دنیا پتی رکھت پتی محافظ جو پوری دنیا کا محافظ بن کر آئے گا اور اس پتی کا جگت پتی کا نام یہ کہہ کر لے دیا گیا ہے اے تس منن ترے ملیک آچار سمن بیتا مہامدی تھی خیات اشش شاکھا سمن بیتا وہ محمد کے نام سے یعنی محمد کے نام سے وشو رکھات پورے وشو کے اندر اس کی خیاتی ہوگی اور شہرت ہوگی میرے بھائیوں میڈیا والے اگر تھوڑا سا توجہ دے دیں اور اسلام کی صحیح تعلیم کو اگر پیپر میں دینا شروع کر دیں تو آج یہ ہوا کھڑا نہ کیا جائے اسلامی کاتنگ بات مجھے آپ سے اچھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح چیزیں پیش کریں گے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے میڈیا والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آمی پانی میں ٹوم رہا ہے چلارہ بچاؤ 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 یہ بچائیں گے نہیں اس کے موں میں کیمرہ خزر کے پوچھیں گے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس پر تم کیسا محسوس کر رہے ہو اس پر تم اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ہے تو یہ رون نہیں ہونا چاہیے اسلام کی جو صحیح تصویر ہے جو صحیح بات ہے اس کو آپ پیش کیجئے قرآن کی وائد من قدر نفسا جس نے ایک انسان کو قدر کیا وہ پورے وشو کا قاتل ہے اس چیز کو آپ یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت کے مالک تھے ایک یہونی کا جناز آ رہا ہے اللہ کے نبی کھرے ہو جاتے ہیں